موسیقی نحن دو و نسلی و نسلی ازا رسول کریم مباد فاؤد باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نحید مہربان اور رحم کرنے والا ہے مہترم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا دوست محمد توصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں اہم توصیف یوٹیوب چینل آج ہم بہت ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پی پی ایس ای یعنی پنجاب پبلک سرویس کمیشن یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے ٹلینٹیڈ لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں پیپرز دیتے ہیں تو سب سے پہلے ان پیپرز کے لیے پروپر ایک تیاری کی جاتی ہے اور تیاری کا جو نورملی طریقہ ایک تیار کیا جاتا ہے وہ ہے اس کے پاس پیپرز سے تیار کیا جاتا ہے تو آج سے ہم اس سیشن کا آغاز کر رہیں اور انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ میرا اس سیشن میں ساتھ دیں گے اور ہم جو ہے ایک بہت ہی اچھا اور کوالٹی اور انفرمیٹیو ٹائم گزاریں گے اور ہم جو ہے پی پی ایس سی کے پیپرز کی تیاری کریں گے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بی ایم ایس بی ایس سیونٹین کا پیپر ہے اس کو ہم سالورڈ کریں گے انشاءاللہ اور آپ میرا ساتھ دیں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ جو ایم سکیوز ہیں اس میں ہے جائی the capital of چیچنیا اچھا ایک بات یہ ایم سکیوز سال کرنے سے پہلے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ ایم سکیوز ہنڈرڈ ہوتے ہیں ایپ ایپر پل میں جس میں زیادہ در جنرل نالوجی کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ میتھمیٹکس کے بھی ہوتے ہیں انگلیش کے بھی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے قیسچن ہوتے ہیں تو یہ آپ ہنڈرڈ قیسچن رسولڈ نہیں کریں گے کریں گے ہم ہنڈرڈ ہی لیکن آپ کے انشاءاللہ دو سو سے تین سو ایم سکیوز سالور بھوٹ ہو جائیں گے وہ کس طرح وہ ایسے کہ اب جیسے یہ ہے capital of چیچنیا اس کا جو true answer ہے نا وہ ہے gross نہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ایک ایم سکیوز ہے گا اس کو briefly explain کریں گے جو باقی اس کے options ہوں گے ان کو discuss کریں گے تو وہ جو options ہوں گے وہ بعد میں کسی اور ایم سکیوز کی صورت میں آپ کو آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہنڈرڈ نہیں ایم سکیوز ہوں گے یہ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ 200 سے 300 ایم سکیوز آپ کا ایک پیپر میں ہو جائیں گا اور ہم ڈیلی انشاءاللہ پوشش کریں گے کہ ایک پیپر ہمارا سالورٹ بتا جائے تو اس طرح ہماری بہت اچھی تیاری ہوگی اور میں امید کروں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے تو چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے پہل ایم سکیوز ہول گیا ہے The capital of چیچنیا is یہ ہے جی گروزنی اب اس میں جو پیریس ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ فرانس کا capital ہے اور جو ہیلسنکی ہے یہ پولینڈ کا capital ہے سوری فن لینڈ کا ٹھیک ہے فن لینڈ کا capital ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے سوہ یہ فجی جو ہے وہ اس کا capital ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ورلڈ پولیو دے سیلیبریٹیٹیٹڈ ہونا اس کا بریکٹ آنسل ہے 24 اکٹوبر ٹھیک ہے اور جو 22 مارچ ہے یہ ایدھا وٹر ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو تھرڈ ڈیسیمبر ہے یہ ڈیسیبل ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور جو بائیس سپٹمبر ہے یہ ڈاڈر ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اب میں ایدھر تو آپشن اس کو ٹک کرتا جا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ویلیبل ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی وقت لیکن میں چاہوں گا کہ آپ نہ اپنے ساتھ سنوٹس رکھیں تاکہ یہ جو باقی آپ کو ایکسٹرہ انفرمیشن میں دے رہا ہوں باقی ایم سکیوز کی تو وہ آپ نوٹ ڈول کرتے جائیں تاکہ جب آپ بعد میں وہ پڑھیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہو اس کے بعد یہ دیکھیں جی تیسرہ انسکیوز آجاتا ہے who was the second pm of پاکستان second pm of پاکستان جو تھے یہ تھے خاجر نازمودین and then the question is who was the first pm of پاکستان first pm of پاکستان was لیاقتلی خان اور اس میں آپ دیکھیں یہ قائد اعظم کا option ہے قائد اعظم جو تھے فانڈر اف پاکستان تھے اس کے علاوہ یہ پاکستان کے بھیلے گورنر جنرل بھی تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ملک غلام ممند ہیں یہ بھی پاکستان کے گورنر جنرل ہیں تھرڈ گورنر جنرل یہ تھے اور لانگسٹ نیور بھی ہی نہیں کا تھا نائنٹین فیفٹی ون میں یہ گورنر جنرل بنے تھے ٹھیک ہے اور نائنٹین فیفٹی فرگ تب یہ گورنر جنرل رہے تھے اس کے بعد ان کو ڈیسنس کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ جو سکندر میرزا ہے یہ بہت ہی بہت ہی اور کیا تھا اس کے لئے گورنر جنرل پاکستان تو یہ دونوں صورتوں میں پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھ امس کیوز ہمارے پاس آتا ہے انٹارکٹیکا اس لکیٹڈ ام تو اس کا سمپل سانسر ہے یہ ہے ایس ساؤھ پول اس کے علاوہ اب یہ ہے ٹوٹر لنڈ یہ اب ہے جی اگے ہے ٹوٹر لنڈ آف ڈیورین لائن ٹوٹر لنڈ جو ڈیورین لائن کے ہے وہ ہے ٹو فور ٹھیک ہے کلومیٹر ڈیورین لائن ہے کیا چیز ڈیورین لائن جو ہے یہ پاکستان اور آغانستان کے طرح میں جو بورڈر ہے اس کو ڈیورین لائن کا نام دیا گیا یہ کب ڈاون رکھا گیا یہ ایٹین نائنٹی ثری میں اس کو نام رکھا گیا ڈیورین لائن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے what is the capital of jamaica jamaica کا جو capital ہے نا وہ kingston ٹھیک ہے اس کا اپنی اپنی کے kingston اور جو پریسل ہے یہ بیلجیم کا capital ہے اور جو پرتگال ہے یہ کوئی capital نہیں ہے یہ itself country ہے ٹھیک ہے اور اس کو capital ہے اس capital ہے سپون ٹھیک ہے اور جی تو نیکسٹ ہمارے پاس how many projects under one belt one road are اس کا correct answer ہے five one belt one road actually جو اینا یہ project سی پیک آپ نے سنو پاکستان اور چینا مل کے بنا رہے ہیں جس میں ڈیفرینٹ ایکنومک زون بنیں گے اور کافی projects ہیں تو اس میں جو اس کو correct انصر ہے کہ کدے projects پہ رہے ہیں وہ five ہے in which year مشرف became president مشرف became president in 2001 right and the highest waterfall is مشرف نے جو کارگل کی اس باقی یہ ڈسکس کرتے جائیں جو 1999 تھا اس میں کارگل کی باہر بھی مشرف نے جو لگا تھا مرشل وہ بھی 1999 میں لگا تھا ٹھیک ہے جس میں انہوں نے جناب نواز شریف صاحب کی جو حکومت اس کو بد طرف کیا تھا اور یہ چیف اگزیکٹی بھائی مشرف صاحب the highest waterfall is اس کا جو انصر ہے وہ ہے victoria waterfall and بھٹا was the 9th prime minister ٹھیک ہے بھٹا صاحب رشیہ ہے جبکہ largest country پہ 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 چینہ یہ دیکھا نیکسٹ ایپ سیوز بھوئی آگیا ہے بھائی پہ 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 چیز چیز لارجیسٹ مونٹینز کا پوچھ لیا جاتا ہے اسی طرح کنٹریز پہ 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 لیتے ہیں پاکستان میں جو ڈسٹ ہے وہ کون سا بڑا ہے اس طرح اس طرح کے اکثر آتے رہتے ہیں تو یہ آپ کو سارے فنگر ٹیپس پہ ہونے چاہیے آگے جی which is the largest country by the population جینا پاکستان left common wealth پاکستان common wealth left کے تا 1972 جنوری میں ٹھیک ہے اور اس میں جو پاکستان نے شمولیت اکتیار کی تھی وہ کی تھی 1947 میں اور پھر 1972 میں پاکستان نے left کر دیا 1972 میں جب پاکستان نے left کیا تو پاکستان میں حکومت تھی جناب ذلف کار علی بوٹو صاحب کی اور پھر 1989 میں ری جوائن کیا پاکستان میں اور تاب حکومت تھی جناب معترمہ بین ازیر بوٹو صاحب آگے ایسی کی جی زیاد دائی دورن دا پلین کریش زیاد صاحب جو تھے یہ پلین کریش میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ پاکستان انہوں نے مارشل اللہ امپوز کیا تھا اور جو بین ازیر بوٹو تھی مارشل لائن انہوں نے بوٹو کیا اور یہ برسر اقتدار آگیا ان کا جو پلین کریش ہوا تھا یہ نائیٹین ایٹی ایٹ میں ہوا تھا ٹھیک ہے سترہ اغسط نائیٹین ایٹ 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 ان کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا یہ باہول بور کے قریب ہوا تھا ٹھیک ہے تو آپ چیز بتائی جا رہی ہے آپ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ یا آپ کو کام دیں گی اور بھی اس طرح گم سکھ ہوتے رہتے ہیں ڈرگ آر اگزرٹی تھو ڈرگ آر اگزرٹی تھو کیڈنی اس کا پر انسا ہے کیڈنی رائٹ اینڈ اینڈ ہی دیلائیٹ ہی دیلائیٹ ہی دیلائیٹ ان پلینگ وید چیلڈرن رائٹ ان انٹرنم آف انٹرنم انٹرنم آف انٹرنم آف ریپلس ٹھیک ہے یہ پچھ انگلش کے آئیں گے اس میں اس کے بعد آئے انٹرنم آف پیریلوس آف انٹرنم آف پیریلوس جو ہے یہ ہے سیف ٹھیک ہے پیریلوس مطلب ڈینجرس اور سیف مطلب محفوظ ٹھیک ہے which is the biggest desert in the world اب یہ دیکھیں ادھر پھر یہ desert کہ انہوں نے پوچھ لیا ہے کہ desert کون سا ہے تو یہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا نالج ہونا چاہیے کہ largest biggest desert river mountains continent یہ ساری چیزیں پوچھ ہی جاتے ہیں پی پی ایسی میں ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ which is the biggest desert of the world تو اس کا انصر ہے سارا ٹھیک ہے یہ افریقہ continent میں پائے جاتا ہے جو کہ تھر ہے یہ پاکستان میں ہے تھل جو ہے یہ بھی پاکستان میں تھر پاکستان کے صبح سندھ میں ہے جو تھل ہے یہ پاکستان کے پنجاب میں ہے اور جو گو بی ڈیزرٹ ہے یہ چائنا میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے گو بی ڈیزرٹ جو ہے یہ کام پائے جاتا ہے اسیا میں چائنا میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے which one is the biggest ocean of the world biggest ocean of the world جو ہے وہ ہے pacific ocean ٹھیک ہے یہ سب سے biggest پنجاب پنجاب کب جو لارجس ڈیسٹرٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس بہاولپور اور بہاولپور کے بعد میں آپ کو میں بتا دوں کہ بہاولپور یہ پہلی سٹیٹ تھی جو کہ پاکستان میں شامل ہوئی تھی اور 1955 تک یہ ایدھا پروینس اس کو ایک سٹیٹ دیا درجہ دیا اس کا رینگ جو تھا بہاولپور کا اس کے بعد لفنگ اس 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 کا اس کا میں بتاتا ہوں گے کیسے آپ پتے چلے گا یہ دعاب ہوتا ہے دعاب ہوتا ہے دو دریاؤں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو دعاب بولتے ہیں اب جیسے یہ لکھا ہے سندھ ساگر دعاب سندھ ساگر دعاب سندھ اور جیلم کے درمیان اس کو کہیں گے سندھ ساگر دعاب ٹھیک ہے اب جو باری دعاب ہے باری اب یہ دیکھیں راوی ہے ٹھیک ہے اور بیاس ان دونوں کا اگر آپ علاقے دیکھیں تو یہ باری ان ہے اس کا انصر ٹھیک ہے اور جو رچنا ہے رچنا میں کیا چیز آتی ہے رچنا میں راوی اور چناب راوی اور چناب کی درمیان جو علاقہ ہے اس کو رچنا دو آپ پول لیں ٹھیک ہے which is the shortest of the which is the shortest of the solar system کہ solar system کا shortest کون سا سن تو اس کا correct answer ہے اس کا correct answer بھی mercury ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے نا یہ وینس ہے وینس جو ہے یہ brightest اور hottest planet ہے وینس اور یہ ارث کے قریب بھی یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں which planet is visible from the آرث تو ارث کے قریب جو وینس ہے اور بھی ہے تو visible کون سا ہے وینس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پنامہ کنٹری لنک سے اس کا میں آپ کو ایک short فرم بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں پنامہ پی سے پنامہ ہو گیا یہ این اور یہ ایس ٹھیک ہے پی این ایس مطلب کہ پی سے پنامہ این سے نورث امریکہ ایس ساؤت امریکہ تو اس کا کیا انسر آگیا ہمار پاس اس کا آگیا یہ سی انسر نورث این ساؤت امریکہ ٹھیک ہے تو یہ پنامہ کنٹری یہ اکثر بھول جاتا ہے کہ پنامہ کس پر لنک کر رہے تو اس کا یہ شورٹ فرم ہے پی ایس اس اسی طرح آر ریمیس بھی ایک شورٹ فرم ہے ٹھیک ہے آر ایمیس ریمیس سے کیا بنتا ہے ایر سے ریڈ سی ایم سے میڈیٹیریان سی اور ایس سے میڈیٹیریان سی این ساؤ چینہ سی ٹھیک ہے تو ریمیس بھی سوری یہ ریمیس جو ہے یہ ریڈ سی یہ میڈیٹیریان سی اور ایس سوی جو سوی گنال نا وہ لنک کرتی ہے ریڈ سی کو اور میڈیٹیریان سی کو تو آر ایمیس اس کی شورٹ فرم ہوگی اور پی ایمیس پنامہ کی شورٹ فرم ہوگی ٹھیک ہے پنامہ کس کو لنک کر رہے تو یہ آپ ساتھ نوڈ پڑی گئی تھی ٹھیک ہے تو یہی میں آپ کو کہ رہا ہوں کہ جو آپ کو ایک ساتھ چیز نے بتای جا رہی ہیں وہ آپ کے ایمس سی ایم سی ایم سی ایم سی ایم سی ایم سی پاکستان لیفٹ سینٹو پاکستان نے جو سینٹو کو لیفٹ کیا تھا نا وہ کیا تھا نائیٹین سی نائن میں پاکستان نے نائیٹین سی نائن میں سینٹو کو لیفٹ کر دیا تھا اور ہاو مینی پیریس آف ریبز ان در ہیم بارڈی پیریس پسلیاں ہوتی ہیں اور اس کی جو تداد ہو ہی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آو مینی آرٹیکل دن ایمان آرٹیکل ایمان کے کتنے ہیں تو اس کا انصر ہے ہمارے پاس سی من ٹھیک ہے وین رجی آلی رضی اللہ بکیم کیلیف آلی رضی اللہ بکیم کیلیف آلی مطلب آف رجی آف 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 حجرت اس کو کہتے ہیں اور بیسی کا مضب ہوتا ہے بیفور کرائیسٹ ٹھیک ہے تو تھرٹی فائیو اے ایچ میں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کالیف بنے تھے خلیفہ بنے تھے اور جو خلافت کا ٹوٹل جو آہ مدت ہے جو ٹوٹل دورانی آیا ہے وہ تھرٹی یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نوڈونڈ کر لیں کہ حضرت جو اببکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے دو سال اور کچھ مہینے جو ہے خلافت کی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم ہوئے انہوں نے دس سال خلافت کی اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم ہوئے انہوں نے بارہ سال خلافت کی اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا چار سال سامتنگ دی ہوئے ان کا مدانیاں بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے which country has the most volcanic activity in the world اس کا correct answer ہے ہمارے پاس انڈونیشیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے to which country عمران خان took his first official visit عمران خان نے اپنا پہلا وزیٹ کیا تھا وہ سعودیہ ریبیو کے کیا تھا اور عمران خان جو ہیں وہ 22 پی ایم ہے پاکستان کے اور جو صدر عارف الوی ہیں وہ 16 president ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے distance from the south to north is called longitude ٹھیک ہے اس جی تو ویڈیو کا کافی لمبی ہو گئی ہے اس لیے اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ بعد میں اکلوڑ کیا جائے گا ابھی مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سن کے مزا آیا ہوگا اور کافی آپ کا جنرل نالج بھی انکریز ہوگا مگر اب پھر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کر دیں آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی